اگر نے بھی امتعی کا کہ جیسے پلسطین اور جو سائل کی قائد چطہ کیا پیشت دے گی کہ قوام متحدہ تونوں کی حسوسوں جنگلی کے حدیث پلسطین ہے یا دنیا پر جتنی بھی حریت کی جتنی بھی لوگ حریت کے لیے کام کر رہے ہیں یہ درس حریت بھی مظلوم کربلا نے دیا نواز رسول نے دیا کہ اگر تم ظلم و بربریت کا مقابلہ کرنا چاہتے ہو تو مظلومیت کے عالم میں رہ کر تم اپنی آزادی کے لیے اپنی حریت کے لیے کردار ادا کرو وہ جو اکسد حجری کا دور تھا آپ جانتے ہیں کہ یزید کس طرح سے پوری دنیا میں وہ اس کی ظلم و بربریت تھی لیکن آقا حسین بہتر لے کر آگے پڑی اور آج جو فلسطین کا قضیہ ہے یہ صرف فلسطین کا قضیہ نہیں ہے پورے عالم اسلام کا قضیہ ہے آقا رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اسلام ملت الوحدہ اسلام ایک ملت ہے ہم ایک ملت ہو کر تمام عالم اسلام کو فلسطین کے مسئلے کو پورے عالم اسلام کا مسئلہ لینا چاہیے اور سب کو یک جاؤ کر تاغوتی اور استعماری قوتوں کا مقابلہ کرنا چاہیے اور اگر ایسا نہیں ہوگا عالم اسلام یک جاؤ نہیں ہوگا تو ایک ایک کر کے سب کے پاس آئے گا اس لیے فلسطین کا مسئلہ ہو یا کشمیر کا مسئلہ ہو یا دنیا پر کے مظلومین کا مسئلہ ہو سارے مسائل اسی وقت دھالوں گے جب آپ باب الحسین سے وقت ہو جائیں گے اور کربلا والوں کے درست کو مشل عراء بنائیں گے تو پھر عرف ظالم سے چکرانے کے لیے آپ کے پاس ایک عصوہ شبیر موجود ہے اور اس کو شبیر کو سامنے رکھتے ہوئے ہر تاغوتی اور ہر ظالم کو ناکام بنانے کے پاس آپ کے پاس ایک زاوی اور میزان موجود ہے اس سے ہم آپ کم یا کم ہو سکتے ہیں